ایک نہیں دو نہیں چھتیس نسلوں کے کتے ڈاگ شو کی تھی کیا خوب رونکیں کسی کے ہاتھ میں جرمن شہفر تھا تو کوئی پنچ فیز تھامے شو میں آیا بلڈ آگ امریکن پٹ بول بھی تھے ایک تو موسم شاندار اوپر سے شوک کی تسکین ڈاگ شو پر آئے شہریوں کو کہنا تھا کہ ایسے شو سے جہاں آلہ قسم کے کتے دیکھنے کا موقع ملتا ہے وہیں یہ اگاہی بھی ہوتی ہے کہ جانوروں کا بہتر خیال کس طرح رکھا جا سکتا ہے ڈاگز ہوتے ہیں مانز بیسٹ فرینڈ اور کس کے ساتھ کھیلنا چاہیے یہ پلیٹ فارم نے بہت اچھا بنایا ہے کہ اس میں آپ ڈاگز کو ٹریننگ دے سکتے ہیں کسی نے ڈاگ رکھنا ہوتا ہے تو اس کو فل اٹنشن فل کیر کی ضرورت ہوتی ہے ان کو نہیں رکھنا چاہیے جو اس کو فل کیر فل اٹنشن نہیں دے سکتے ڈاگ شو کے احتتام پر ریس میں حصہ لینے والے کتوں کے مالکوں کو ایوارڈز اور دیگر نمات بھی دیئے گئے جامرامین محمد درفان کے ساتھ زینب شہباز 92 نیوز راہور محمد درفان کے ساتھ زینب شہباز